دیکھیں پاکستان میں انفورس جس اپیرنسز یا جبری گمشدگی کوئی نئی چیز نہیں ہے اس کے تعریف بہت پرانی ہے پاکستان میں جبری گمشدگی کا پہلا کیس ہمیں 1971 میں دیکھنے کو ملتی ہے جب ایس اور ویس پاکستان ایک ہوا کرتا تھا تو ایس پاکستان میں کچھ سیپریٹ تنظیم کے گروپ کو پہلی بار اٹھائے گیا اور تب سے لے کر آج تک ہمیں اس میں تیزی ہی دیکھنے کو ملتی ہے دوہزر ریس کے ایک ریپورٹ کے مطابق پورے پاکستان سے سرک دوہزر ریس میں تین ہزار اکسو بیس لوگوں کو جبری اخواہ کیا گیا جن میں آدھے سے زیادہ لوگوں کا تعلق سرک کے پی کے اور بلچستان سے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آخر کیوں پاکستان میں اتنی زیادہ انفور ڈسیپیرنسز ہو رہی ہے اس کے وجوہات کیا کیا ہے اور ان سب کے لیے کون لوگ سمیدار ہے یہ مہارم بلوچ ہے ایک بلوچ لیڈی ڈاکٹر اور ہیومن ریٹ ایکٹیویس مہارم بلوچ کے مطابق بلچستان کے اندر ایک عام آدمی کا پولٹیکل ایکٹیویس ہونا کسی ثرڈ سے کم نہیں ہے یہی وجہ تھی کہ ان کے والد جو ایک گورنمنٹ امپلائے ہونے کے ساتھ ساتھ پولٹیکل ایکٹیویس بیتا اسی وجہ سے ان کو دو مرتبہ آریس کیا گیا پہلی مرتبہ انہیں دوہزار تین میں اس کے بعد دوہزار پانچ میں بھی ان کو زبردستی اٹھا کر اریسٹ کیا گیا پارہ دسمبر دوہزار نو کو مہارم بلوچ کے والد افتر غفور جو بلچستان سے کراچے آ رہا ہوتے ہیں انہیں بیش راستے سے ہی غائب کیا جاتا ہے جس کے بعد سے ہی مہارم بلوچ سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے لگتی ہے اور اس وقت اس کی عمر ہوتی ہے محض چودہ سال مہارم بلوچ اگلے دو سالوں تک اپنے والد کی بازیابی کے لئے احتجاج کرتی ہے لیکن دوہزار گیارہ میں انہیں ان کے والد کی لاش پاک آفخان پورڈر کے پاس ملتا ہے والد کے موت کے بعد مہارم بلوچ کمزور پڑ جاتی ہے جو تحریک انہوں نے میسنگ پرسن کے لئے شروع کی تھی وہ ایک دم روک جاتی ہے لیکن مہارم بلوچ ایک دفعہ فیر ایکٹیوٹ تب ہوتی ہے جب دوہزار سترہ میں اس کا بائی محمد ناصر بلوچ کو نامعلوم افراد پاک لے جاتی ہے اس کے بعد مہارم بلوچ اور کئی بلوچ فیملی اپنے پیاروں کی بازیابی کے لئے سڑکوں پر احتجاج کرنے لگتی ہے لیکن پاکستان کے ایک بھی میڈیا چینل ان کے احتجاج کو کورش نہیں دیتا جس ویسے مہارم بلوچ اپنے بائی اور سنکڑوں میسنگ پرسن کی بازیابی کے لئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سہارہ لیتی ہے جہاں یہ فیس بوک اور ٹوٹر پر ان میسنگ پرسن سے ریلیٹیٹ ویڈیوز اور پوسٹنگ شیئر کرتی ہے مہارم بلوچ کی انہی کوششوں اور جدوجہاد کی وجہ سے محض تین مہنوں کے اندر ان کے بائی محمد ناصر بلوچ واپس ان کے گھران جاتے ہیں لیکن یہ مہارم بلوچ کی جدوجہاد کی انڈ نہیں تھی بلکہ یہ شروعات تھی اپنے بائی کے رہائی کے بعد مہارم بلوچ نے دوسرے میسنگ پرسن کے لئے ہواس اٹھائی اور سڑکوں پر اتر کر احتجاج کرنے لگی دوسر بیس میں بولار میڈیکل کالج نے جب بلوچ سٹوڈن کے کوٹھا سسٹم ختم کیا تو ایک بار پھر مہارم بلوچ اور ان کے ساتھیوں نے احتجاج شروع کی اور وائیس چانسلر سے ڈیمانڈ کرنے لگی کہ وہ ایک بار پھر ان کے کوٹھا سسٹم کو باہل کرے لیکن وائیس چانسلر ان کو یہ اڈوائز کرتا ہے کہ وہ وزیر تعلیم سے ملاقات کر کے اس بارے میں بات جت کرے جس کے بعد مہارم بلوچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وزیر تعلیم جو اس وقت سردار محمر رندہ ان سے ملاقات کرنے کے لے جاتی ہے مہارم بلوچ کے مطابق وزیر تعلیم سے ملاقات کے دوران ان کی مدد کرنے کے بجائے وزیر تعلیم ان پر چلاتے وہ یہ کہا کہ اگر تم عورتیں واقعی ہماری عزت کی نمائندگی کر رہی ہوتی تو یہ احتجاج نہ کرتے اب اس ملاقات کے بعد مہارم بلوچ کے بعد دو ہی راستے بچے ہوتے ہیں پہلا راستہ یہ کہ وہ چپ چپ واپس آ کر اپنے سٹیٹی کو جاری رکھے اور دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ اپنے پچھلوکی کا جواب دے اور مہارم بلوچ نے دوسرا راستہ اپنایا مہارم بلوچ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس بولر میڈیکل کالیش آ کر اپنے احتجاج کو جاری رکھتی ہے اور مسلسل احتجاج اور بوک ہرطار کی وجہ سے فائنیلی بولر میڈیکل کالیش نے ان کے کوٹر سٹیم کو دوبارہ سے باہر کیا اس کارنامے کے بعد مہارم بلوچ کو پورے بلچستان نے پہچان ملی اور مہارم بلوچ نے بھی میسنگ پرسن کے اس معاملے کو نیشنلائز کرایا جس کے بعد مہارم بلوچ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ سے بھی پتالبات کی جس کے بعد دوہزار بیس میں گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنایا اور اس کمیشن کے مطابق صورت دوہزار گیارہ میں سات ہزار سے زیادہ میسنگ پرسن کے ریپورٹ درش کے گئے اس کے علاوہ وی بی ایم پی یعنی وائے صاحب بلچستان میسنگ پرسن کے ایک حالیہ ریپورٹ کے مطابق دوہزار ایک سے دوہزار سترک کے درمیان پورے بلچستان سے پانسو اٹھائیس لوگوں کو جبوری غائب کیا گیا اور ان کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی بتانا چلپایا تریس نومبہ دوہزار تریس کو بلچستان سے تعلق رہنے والے ایک اور نوجوان بالاج باق سیکیورٹی فورسز کے کانٹر ٹیرزیم ڈپارمنٹ کے ہاتھوں مارا گیا اب سیکیورٹی فورسز کا مطابق بالاج باق ملٹن کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا لیکن ان کے گھر والے یہ کہتے ہیں کہ بالاج باق کو ان کے گھر سے انتیس اکتوبر کو اٹھائے گیا اور تریس نومبہ کو ان کو قتل کیا گیا اس وقت کے بعد پورے بلچستان میں جبری گمشدگی اور ایکسٹر جوڈیشل کیلنگ کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا اور احتجاج اتنا بڑھ گیا کہ لوگ بلچستان سے اسلام آباد کی طرف ریلیوں کی شکل میں نکلے لیکن اسلام آباد پولیس نے اس احتجاج کو نیشنل پلیس کرپ کے اندر جانے سے روکنے کے لئے ان پر آنسو گیز اور وارٹر کینن سے حملے کیا اور تاربن تین سو سے زائد جن میں بچوں اور خواتین بھی شامل تھے انہیں جبرزستی گسیٹ کا چھیڈوں میں ڈال دیئے گئے